بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زشان محبوب اور یوٹیوب چینل انفستان میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں انفستان کے معزز ناظرین و سامعین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع تلاک ہے چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا نازک مسئلہ ہے جس میں ہم میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے شرعی طریقہ کار کے بارے میں مکمل طور پر جانتے ہیں بلکہ ایک سو روقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مسلمان بھائی غصے کی حالت یا کسی مجبوری کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر عمر بھر کا پچتاوہ ان کی زندگی کا رون بن جاتا ہے لہٰذا آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس شرعی مسئلے کے ان چند ضروری پہلوں سے آگاہ کر سکے جن کو جاننے کے بعد بہت سے پچتاووں سے بچا جا سکتا ہے لیکن نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اسی ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل انفوستان کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے سامنے موجود گھنٹی کا نشان دبا کر ہمارے چینل کے نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی معلوماتی ویڈیو جب اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کی دہلیز پہ ہو انفوستان کے معزز خواتینوں حضرات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شادی یا نکاح دو فریقین کے درمیان ایک ایسا بندھن یا رشتہ ہے جو لا محدود مدت یعنی زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے لیکن شریعت نے ہماری آسانی کی خاطر یہ گنجائش بھی رکھی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بھی شرعی عذر یا ناپسندیرگی کی بنا پر نباہ ممکن نہ ہو تو وہ احسن طریقے سے ایک دوسرے سے الہدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بارے میں تلاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ویورز اگرچہ اس بارے میں فقی بنیادوں پر بہت سے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہے اس لئے ہم تمام اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف فقہ حنفی کے نظریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے طلاق بے شک ایک جائز عمل ہے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اسے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کہا گیا ہے خواتین و حضرات طلاق کی تین قسمیں طلاق روجی، طلاق بائن اور طلاق مغلزہ ہیں اور اگر فریقین کے درمیان بدقسمتی سے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس رشتے کو قائم رکھنا عذیتناک ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے ایک طلاق دے اور اس کے بعد ایک مہینے تک انتظار کرے جبکہ اس دوران شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر شوہر چاہے تو وہ اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع بھی کر سکتا ہے لیکن اگر بدقسمتی سے ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی جا سکتی ہے جسے اسطلاحاں طلاق بائن کہا جاتا ہے اور اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ اس موڑ پر بھی فریقین اپنے رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیں تو وہ تجدیدیں نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی کے رشتے میں بن سکتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایک رسم بد یہ بھی موجود ہے کہ مرد حضرات زیادہ تر غصے میں آ کر ایک ہی دفعہ میں تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں جس کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے بلکہ اہل سنت کے ایک گروہ اہل حدیث کے مطابق بیعق وقت تین طلاقیں قابل قبول نہیں ہوتی البتہ فقہ ہنفیہ کے مطابق بیعق وقت دی جانے والی تین طلاقیں اگرچہ قائم ہو جاتی ہیں لیکن یہ غیر معروف اور ناپسندیدہ عمل ہے ناظرین و سامین اب آتے ہیں ان مسائل کی جانب جو بعد از طلاق ہمارے نا سمجھ بھائیوں کو پیش آتے ہیں جن میں سے عام سوال یہ اٹھایا جاتے ہیں کہ اس نے نیتا نہیں بلکہ شدید غصے کے عالم میں طلاق دی تو ان بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسا آلہ یا مشین موجود نہیں ہے جو آپ کی نیت کو پڑھ سکے اور جہاں تک بات غصے کی ہے تو طلاق ہمیشہ ناپسندیدگی اور رفرت کی بنا پر ہی دی جاتی ہے جبکہ ہنسی خوشی میں کوئی بھی شخص اس لفظ کو اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا خواتینوں حضرات آپ لوگوں کے لئے اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ طلاق دینے کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے لیکن ناگزیر حالات میں عورت طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے جسے خلا کہا جاتا ہے لیکن ایسی عورتیں جو بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہیں ان کے لئے مشکوات شریف کی یہ حدیث پیش خدمت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور نہ ہی مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دے بلکہ فتاوہ امجدیہ اور فتاوہ رزویہ میں اسے ممنوع اور گناہ قرار دیا گیا ہے دوستو بعض لوگوں کے نزدیک مزاق یا کسی ڈرامے اور فلمی سین کے مطالبے پر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے جبکہ دھیان میں رہے کہ حدیث شریف کے مطابق تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی تو سنجیدگی لیکن مزاق بھی سنجیدگی سمجھی جاتی ہیں اور وہ تین چیزیں نکاح طلاق اور طلاق کے بعد رجوع ہیں لہذا تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس لفظ کو زبان پر بھی نہ لائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر کے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں